قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ بندے کے ہاتھ میں ہے تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے اپنے ہاتھ دیکھئے رسی کا ایک سرہ رب کے ہاتھ میں ہے لیکن میرے والا سرہ کہاں ہے اس کو کیوں نہیں پکڑا اپنی حیات میں اس کو کیوں نہیں ضروری خیال کیا یہ تو میری زندگی کی کتاب ہے اس میں تو میرا ہی تذکرہ ہے جیسا کہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر دس میں آتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَئِكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بِلَّهِ شُوَى يَقِينًا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کیے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو تو یہ کتاب اس لیے آئی تھی کہ ہم اس کتاب کی تلاوت کریں کتاب اس لیے آئی تھی کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں اپنی زبان میں اس کا ترجمہ سیکھیں اس کی تفسیر سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ کتاب اس لیے آئی تھی کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں یہ کتاب اس لیے آئی تھی کہ ہم اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں عمر بھر رزق کے لیے لگا دی کھانے پینے کے لیے جو کچھ بھی کیا اس دنیا میں جینے کے لیے کیانا جانے کے لیے کیا کیا ساری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی ہے وقف کر رکھی ہے دنیا کے لیے اور دنیا میں کسی نے رہنا نہیں ایک سال اس قرآن کے لیے بھی ڈیڈیکیٹ کر کے دیکھیں ایک سال قرآن مجید کی تعلیم کے لیے آپ وقف کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی خیر و برکت آپ کو نصیب ہوگی اور انشاءاللہ اس سفر کے اختتام پر جنت کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشس علم کے راستے پر چلتا ہے یہ علم میڈیکل کا علم نہیں ہے ڈینٹسٹری کا بھی نہیں انجنیرنگ کا بھی نہیں دنیا کمانے کا علم نہیں ہے یہ قرآن اور سنت کا علم ہے جوشس علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ جوشس علم جوشس علم جوش atención مشوش سلام جوش کہ